فروری میں ہوئے نوٹ ایس دلی دنگو کے دوران شروع ہوئے مسجدوں پر حملے لوگ ٹاؤن کے دوران بھی جاری رہے جانئے پوری خبر سوترو کے انصار 18 سال پہلے فروری میں ہوئے 2002 میں گجرات میں دنگو میں سینکڑوں اسلامی یادگاروں اور مسلمان عبادتگاہوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن بھاتی میڈیا نے اس تباہی کو 300 سال پرانے مزار تک کی سیمت رکھا حال ہی میں ہوئے ایک سروے کے مطابق گجرات میں ہوئے مسلم بیروڑی دنگو کے دوران ایک 400 سال پرانی مسجد سہید 230 اسلامی عمارتوں کو تباہ کیا گیا تھا ایکسپورٹ کا کہنا ہے وہ نقصان اور تباہی اتنی تھی جیسے افغانستان میں بامیان بدھو کے بہتر پرچارت بناش یا ریڈ گارز دوارہ طبیت کے مٹھو کی بربادی گجرات کی دنگو کے دوران کئی عمارتوں کو ملبے میں گرائے گیا تھا جس میں 2000 لوگ مسلم مارے گئے دوسری پریشانیوں میں ہندو گروہ نے مسجد کی نازک سکرینیں توڑ دیں فارسی شلالیکوں پر ایٹے پھیکی اور پرانے قرآن میں آگ لگا دیں 2020 میں گجرات کے موڈل کو بھارت کی راجدانی دلی میں دورانت چاہا تھا لاکڈاؤن کے دوران مسجدوں پر حملے بند نہیں ہوئے دوارکہ سیکٹر گیارہ میں شاہ جہاناباد اپارٹمنٹ کے پاس مسجد کو بار بار نشانہ بنائے گیا ہے جب فروری میں مسجد پر حملہ ہوا تو پلس نے موحول کو خراب بتایا اور مہا رہنے والے ہندو نباسنیوں کے ساتھ شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے حل نکالا مسجد کے ادھکاریوں نے اس گھٹنا کے بعد سی سی ٹی وی کیمراز مسجد کے سامنے لگوا دئیے چودہ جون کو ایک بار پھر اس مسجد پر حملہ ہوا جس میں ہندو ترت پر چاکسی سمو نے مسجد میں پیچھے کے حصے سے پتھر پھینکے اور مسجد کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لیکن کوئی گھائل نہیں ہوا کیونکہ مسجد میں اس سمیہ کوئی نہیں تھا سوائے مہا کے امام کے اس کے بعد امام نے پلس شکایت درج کرائی ڈلی میں میڈیا نے حملے کو کم کر دیا جس طرح دوہزار دو میں اس تھانی میڈیا نے گجرات کی مسجدوں پر حملے کو کم کر دیا تھا کچھ دنوں بعد بجواسنگ گاؤں کی جامعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا اس مسجد پر دوہزار اٹھارہ میں بھی حملہ کیا گیا تھا اور نماز پڑھنے پر پابندی لگانے کی کوشش کری گئی تھی اس کے بعد دلی کی مائنارٹیز کمیٹی نے انٹرفیر کیا اس کے ڈریکٹر ڈاکٹر زفر الاسلام نے دوہزار اٹھارہ میں پلس کمیشنر کو نوٹس بھیجا تب پلس دباؤں میں شانتی بنی امام مولوی لال محمد نے پلس کو بتایا تھا کہ اب ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا لیکن جون دوہزار بیس میں پھر سے کچھ گنڈوں نے لارڈ سپیکر پر ازان اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیہ پر پریشانی جتائی انہوں نے مہا پر رہنے والوں کے علاوہ مہا کام کرنے والوں کو نماز پڑھنے سے روکا مہا رہنے والے مسلمان نے اس پر اعتراض کیا کہ اس گاؤں میں آس پاس ایسی کوئی مسجد نہیں ہے اس لئے یہاں پر آئے کام کرنے والوں اور یہاں سے گزرنے والوں کو جمعیہ کی نماز پڑھنے سے مسجد میں نہیں روکا جائیں جب جماعت اسلامی ہن کے آفیسر نے عدالت میں انصاف کے لیے آباز اٹھانے کی کوشش کری تو مہا رہنے والے مسلمان اس کے لیے آگے آنے میں ناپک کام رہے انہوں نے کہا آمیہ رہنا ہے اس کو لے کر ڈاکٹر زفر الاسلام نے کہا کہ عام بات ہے کہ ستھانی مسلمان پلس کی اور یہاں کے لوگوں کے دباؤں میں آ جاتے ہیں اور مقدمے کی پیر بھی نہیں کرتے مہا کے طاقت پر لوگوں کے خلاف لگتا شکایتیں ملی اکثر لوگوں نے پلس کی مدد سے لارڈ سپیکر پر آزان دینے سے بروت کیا تین اپریل دوہزار بیس کو بھی علیپور علاقے کی ایک مسجد پر دوہ سو لوگوں نے حملہ کیا جس میں مسجد میں توڑ پھوڑ کری اور چھت سہید مسجد کو جلا دیا گیا اس پر ڈاکٹر زفر الاسلام نے پلس کمیشنر کو لیٹر لکھا کہ پینل کو اس گھٹنا سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ اور ویڈیو بھی ملی ہے ڈاکٹر زفر الاسلام کا کہنا ہے کہ یہ سب دیکھ کر بشواس نہیں ہوتا کہ دیش کی راجدانی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس مددے پر جھوٹا سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں ایک دھانمکستان کو توڑ دیا جائے جلا دیا جائے دوست کر دیا جائے اگر صحیح دھنگ سے قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی تو اس طرح سے قانون توڑنا عام ہو جائے گا سلیم انجینئر کا کہنا ہے کہ کہیں آزان کو لے کر پریشانی ہے تو کہیں مسجد سے باہر آنے والے لوگوں کو ابھی بھی کہیں مددے ہیں جیسے کہ میڈیا ایک مدرسل میں بچے کے چھپنے کی کہانی کے ساتھ آیا تھا دلی اور ہریانے میں اس طرح کی گھٹائیں بڑھتی جا رہی ہیں فروری میں ہوئے دنگوں کے دوران نوٹ ایس دلی کی انیس مسجدیں حملے کی چپیٹ میں آئیں اگری بھیڑ نے مسجدوں کو توڑ پھوڑ کی انہیں سلینڈر بسپورٹ کے ساتھ آگ لگا دی قرآن کی پوری علمانیہ راکھ میں بدل گئیں جانمازیں جلا دی گئیں دیواروں پر لکھی ہوئی دعاوں کو بے شرمی سے پریباشت کیا گیا چاروں اور مسجد کی میناروں پر بھگوا جھنڈے پھیرائے گئے جمعیت العلمائی ہند کے نیتاؤں کو لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی جھنڈے ہٹانے میں مدد ملی اور مسجدوں میں نماز شروع ہوئی کچھ علاقے جیسے اشوک نگر شبیہر مصطفیٰ باد میں دیکھا گیا کہ روزانہ نماز دوبارہ شروع کرنے کے لیے مسجدوں میں بہت پریشانی جھیلنی پڑ رہی تھی خوش نصیبی سے اب مسجدوں میں دوبارہ نماز شروع کر دی گئی ہے لیکن اب بھی حملے پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے ہیں ڈاکٹرز زفر الاسلام کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ دوارہ بابری مسجد رام جنم بھومی فیصلہ سنائے جانے کے بعد سے حملے لگتار بڑھ رہے ہیں گنڈوں نے صاف طور پر بابری مسجد یاد کرو جیسے ناروں کے ساتھ مسلم سمدائے کو تانہ مارا ہے خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں